بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتل گروس ہے محمد یاسین آپ کے ساتھ ہے ویورز ویورز آج جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہ ہے ایوبیا ایوبیا پاکستان کا فیمس ٹوریسٹک سپورٹ ہے اور بڑی خوبصورت لوکیشن ہے یہ اور یہ عمومن جو ہے گرمیوں میں بھی بادلوں میں گھرا ہوتا ہے ابھی بھی بارش ہو رہی ہے اور ٹریز ہیں گھنے ٹریز ہیں اور جس جگہ ہم آئے ہیں اور جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں وہ ہے ایک ہوتل ریویو ایز یو جول میں آپ کے لیے خوبصورت سا ہوتل لے کے آیا ہوں جس کا ہم کمپلیٹ ریویو کریں گے اور میری بیکڈراب میں آپ اس ہوتل کو دیکھ رہے ہیں ہوتل عظیم اسے کہتے ہیں کس طرح کا یہ ہوتل ہے کیا کیا چیزیں اس کے اندر لگی ہوئی ہیں کن لوگوں کے لیے موضوع ہے ریٹس اس کے کیا ہے سب کچھ اس ویڈیو میں دیکھیں گے چلیں میرے ساتھ سب سے پہلے آپ دیکھیں پارکنگ اس کی یہ اٹلیس پندرہ بیس گاڑیاں آرام سے یہاں پہ پاک ہو سکتی ہیں یہ ڈیزگینیٹڈ پارکنگ ہے ہوتل عظیم کی تو مری گلیات کے ایریہ اس کے اندر پارکنگ کا ایشو ہوتا ہے ہوتلز میں لیکن یہاں پہ ایک کلوز انوائرمنٹ کے اندر پارکنگ موجود ہے تو چلتے ہیں جی ہوتل کے اندر چلتے ہیں اور ہوتل میں دیکھتے ہیں کیا ہے جی ہمارے لیے اچھا جی ہوتل میں آپ بقاعدہ طور پر انٹر ہو گئے ہیں اور ہمارے ساتھ ہوتل کے مینجر موجود ہیں بلال صاحب خرید سے جی ویلکم سلام بلال بھئی آپ نے بڑا قیمتی وقت نکال کے ہمارے پاس آئیں سر جزاک اللہ صاحب آئے میں آپ کو وزٹ کروا دیتا ہوں اپنے رومز کا ہم بڑے آپ کی بڑی مزیدار ویڈیوز ہوتی ہیں جو کہ ہم بڑی شوک سے دیکھتے ہیں آپ کی ویڈیوز اچھا ویورز تھوڑا سا آپ یہ دیکھ لیں کہ بڑی اچھی چیز انہوں نے کی ہوئی ہے انٹرنس میں آپ کو ایک تو ریسپشن ملتی ہے and then straight away ٹیبل ٹینس ایک انہوں نے یہاں پہ رینج کیا ٹیبل جو گیس وغیرہ ہیں یہاں پہ انٹرٹین کر سکتے ہیں اپنے آپ کو انڈور انوائرمنٹ میں رہ رہے گئے بندہ تنگ آ جاتا ہے تو یہاں پہ انڈور ایکٹیویٹی بھی آپ کر سکتے ہیں آؤٹڈور تو ہے ہی بڑا خوبصورت نظاریں ہیں باہر وہ بھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں روف ٹاپ بھی دکھائیں گے تو ٹھیک ہے جی بڑی خوبصورت سیٹنگ ہے ماشاءاللہ دیکھتے ہیں جی rooms کس طرح کے ہیں and then اچھا ویورز چلتے چلتے تھوڑا سا آپ فیل بھی لے لیں کس طرح کا انٹیریئر ہے ان کا کیسی انہوں نے لائٹنگ کی یہ بڑا خوبصورت امپیکٹ آ رہا ہے اور سامنے ایکسٹیریئر بھی دیکھیں جی اس سیڈیوں پہ میں فرس فلور پہ جا رہا ہوں ویورز یہ دیکھیں جی فیملی سویٹ میں ہم داخل ہو گئے ہیں ان کا جو فرس کٹیگری ہے انٹیریئر بڑا اچھا ہے کلاسیکل انٹیریئر لگ رہا لائٹنگ بڑی پیاری ہے اور یہ دیکھیں کالٹی کی چیزیں لگی ہوئی ہیں جی اور یہ فرس بیڈ ہے جسے ماسٹر بیڈ کہہ سکتے ہیں جہاں پہ دو ایڈرڈ ایزیلی پروپر بیڈنگ کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور سپیس ایمپل سپیس ہے اس بیڈ کی بھی جہاں پہ دو میٹرس ایزیلی لگ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سامنے لیڈی وال ہے بڑی خوبصورت سی اور باہر دیکھیں خوبصورت سا نظارہ بھی ہے ونڈو ہے جہاں پہ آپ کو ویلی بھی ملے گا اس وقت بارش ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی تو انٹر کنیکٹڈ روم ہے جی ساتھ آپ کے اگر بچے ہوں تو بنک پیٹ انہوں نے لگائے میں یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑی بڑی ہیڈی یوٹیلیٹی ہے ایون کے میرے ساتھ بھی جب بچے ہوتے ہیں تو بنک پیٹ ان کو بڑے پسند آتے ہیں ویسی ٹھیک ہے جی چھوٹا روم ہے لیکن بچوں کے لیے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی اٹیچ واش روم ہے اس کے واش روم بھی دیکھ لیں ویورز ٹھیک ہے جی موڈن قسم کا واش روم ہے ویٹ ایریئر انہیں سیپرٹ کیا ہوئے اوکے ریزنیبل واش روم ہے بلکہ موڈن واش روم ہے اور یہ رہا جی انٹر کنیکٹڈ روم اور اس جو سیٹنگ کا اس بیڈ کا آپ سر کیا چارج کرتے ہیں میں ان سے وہ بھی پوچھ لیتا ہوں بلال بھائی اگر آپ کائنلی یہاں پہ ہمیں بتا دیں کہ اس بیڈ کا آپ کیا چارج کرتے ہیں انٹر کنیکٹڈ روم کا فیملی سویٹ جیسے کہتے ہیں بہت شکریہ سر اس کا ہم جو چارجز آج کل جو ہمارے سیزن کے چارجز ہیں سر یہ ہم فرس مائی کی بات کر رہے ہیں فرس مائی 2023 میں ویورز جی یہ فورٹین تھاؤزنڈ سر اس کے چارجز ہیں انکلوسیف ٹیکس ہے جی انکلوڈڈ ٹیکس ہے جی اس میں انکلوڈ ہے ازار روپیہ پلاس ٹیکس یہاں پہ پانچ لوگ آرام سر جی بلکل اکاموڈیٹ ہو سکتے ہیں اس میں سر جو فور پرسن کا بریک فرسٹ ہے وہ بھی کمپلیمنٹری ہے وہ ہماری طرف سے ہے جی بلکل جی بلکل سیزن میں فیفٹی پرسنٹ آف ہے سر جو آپ کے توسف سے آئے گا سر اس کے لئے خصوصی ریایت کی جائے گی انشاءاللہ اس کو ہم خصوصی دسکاؤنٹ کریں گے اچھا اسی روم کے ساتھ ہی یہ سیٹنگ بڑی انہوں نے ڈیفرنٹ کی ہوئی ہے یہاں پہ تین بیڈ جو ہے وہ سمجھلنے کے کنیکٹڈ ہے یہ دیکھیں آپ نے ایک بیڈ دیکھا ساتھ ہی دوسرا بیڈ ہے اور یہ تیسرا بیڈ ہے یہاں پہ اگر اب تین فیملیز آ رہی ہیں تو کلوز انوائرمنٹ کے اندر یہاں پہ رہ سکتی ہیں کوئی بھی ان کو آپ سیٹنگ کا جہزہ لے لیں ویورز اچھا یہ میں کہنا چاہوں گا کہ جو امنٹیز لگی ہوئی ہیں یہ اچھی امنٹیز ہیں موڈرن لک دے رہی ہیں اور کوالٹی ہو لی ہے ساتھ ہی اس کے ٹیرس موجود ہے جہاں پہ آپ بیٹھ کے شام کو چائے پی سکتے ہیں یا آپ ویسے بھی بارش کا انجوائے کرنا چاہے سنچائے انجوائے کرنا چاہے تو یہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس وقت بوندہ باندی بلکہ اچھی بارش ہو رہی ہے یہاں پہ اور یہ ساتھ ہی جو ہے وہ پارکنگ ان کی نیچے پارکنگ موجود ہے یہ جو میں نے آپ کو شو میں اپننگ میں دکھائی تو اور چیئر لیفٹ جی جی یہ بتا رہے ہیں یہ سامنے چیئر لیفٹ بھی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں چیئر لیفٹ یہ ویورز یہ جی ایوبیا کی فیمس چیئر لیفٹ تو بالکل آپ کو ایڈجیسنٹ چیئر لیفٹ ملے گی یہاں پہ اگر آپ نے رہنا ہو اور چیئر لیفٹ انجوائے کرنی ہو تو واک کر کے آپ جا سکتے ہیں یہ واشنوم دیکھیں جی موڈرن قسم کا واشنوم ہے جی واشنوم اچھا ہے اور کسی قسم کی ڈیپنس کی سمیل نہیں ہے اچھا ہیٹرز انسٹالڈ ہیں ای تینک ان میں سوئی گیس یہاں پہ ہے سوئی گیس نہیں ہے یہ لیکن یہ انہوں نے گیس والے ہیٹرز شاید رکھیں الیکٹرک ہیٹرز دونوں پہ چلتے ہیں الیکٹرک گیس اور LED وال ہے اچھا اس سیٹنگ کا کیا چارج کرتے ہیں بلال صاحب سر اس کے جو چارجے سے ہمارے یہ ہمارا ڈیلکس روم ہے یہ ٹو پرسنٹ شیئرنگ روم ہے اس کے چارجے ہمارے ٹویل تھاؤزن سیزن کے اس میں کتنے بندے میکسیم آ سکتے ہیں سر ویسے ٹو پرسنٹ شیئرنگ ہے ویسے تری پرسنٹ کے لیے اکاموڈیشن ہے بلکل اور آف سیزن سیزن سر فیفٹی پرسنٹ آف ہوگا اور دوسرا ہمارے پاس 24 آرز گرم پانی ہمارے پاس بیجلی مسئلہ نہیں یہاں پہ ہم نے سولر لگایا ہوئے انویٹر تو ہمارے پاس بیجلی 24 آرز ہمارے پاس ہوتی ہے بیجلی سیزن بیجلی 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 تیسرا روم تیسرا روم تھا وہ بھی آپ دیکھ روی ہے جو ہم پہ انہوں نے کی بن دیا ہوا ہے اس واشروم کے اندر باقی ساری سیٹنگ اسی طرح کی ہے تو ہمیں زیادہ ٹائم اس پہ ویسٹ نہیں کرنا دوسری جو ایک اور بڑا خوبصور سا روم ہے وہ دیکھتے ہیں جو ہل سائیڈ ویو کہلاتا ہے اس کی سیٹنگ اسی طرح روم ہم نے دیکھا ہے پہاڑ وغیرہ یہاں سے نظر آئیں گے اور ٹیرس میں بیٹھ کے آپ انجوائے کر سکتے ہیں باقی امنٹی ساری اسی طرح کی ہیں واشروم جو ہے وہ ان کے اچھے ہیں واشروم ویٹ ایریا سیپرٹ کیا ہو ہے اور مورڈرن لوگ دے رہا ہے وارڈروف وغیرہ ہے سوفا وغیرہ یہاں پہ مجھے دکھ رہی ہیں وہ مینٹینڈ ہیں ان کی حالت بری نہیں ہے ریزنی حالت میں ہے اچھے حالت میں ہے اچھا اس کا کیا چارج کرتے ہیں سر بلال سا سر جو ڈیلکس روم کے چارجز میں نے آپ کو پہلے بتائے تھے اس کے بھی ٹویل سیم چارجز بلکل ایسی ایل سایڈ ویو ہے 50% آف سیزن میں 50% آ سکھتے ہیں اس میں 2% اور 3% آ جائیں جی سر بہت شکریہ بہت دیکھتے ہیں جی اچھا جی یہ بڑی سپیشل چیز ہے ریسٹورنٹ پہ بنایا ہو ہے آپ تھوڑا سا ویو لیں اس کا بڑا میزنگ قسم ایک چیز پلس پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ سولر بیک اپ موجود ہے ابھی چونکہ بارش ہو رہی ہے ایون دین ان کے پاس بیٹریز چارج تھیں جس کی ویعی سے یہ لائٹنگ آپ ساری دیکھ رہے ہیں یہ روف ٹاپ پہ انہوں نے موڈرن قسم کی سیٹنگ کی بھی خوبصورت سی اور یہاں پہ بیٹھ کے آپ موسم بھی انجوائے کر سکتے ہیں کیونکہ وینڈوز آپ کے پاس موجود ہیں جو نیشن لائٹ کو بھی الاؤ کر رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش کی فیل بھی لے سکتے ہیں اور برف باری جب ہوتی ہوگی تو یہاں پہ برف سلائٹ کرتی ہوگی اور بڑا خوبصورت نظارہ ہوتا ہوگا یہ دیکھیں بارش ہو رہی ہے بڑی اچھی یہاں پہ مجھے فیل آرہی ہے یہ دیکھیں سیٹنگ روزی اور یہاں پہ 50-60 لوگ دائن رام سے کر سکتے ہیں 100 پلس دائن کر سکتے ہیں means کہ اگر آپ میں کوئی پارٹی ارینج کرنی ہو اسلام وال لاہور سے کورپرٹ ایونٹ ہو تو اس کے لئے یہ سٹیج بھی دیکھیں یہ سٹیج بھی ریڈی ہے اور یہاں سامنے بیٹھ کے لوگ انجوائے کر سکتے ہیں جی ڈی جی سیزم میوزک وغیرہ بھی سسٹم موجود ہے خوبصورت سیٹنگ کیوئی جی اچھا ویورز یہ جو ہوتل العظیم ہے ایوبیا میں یہ فیملی کے لئے بھی آئیڈیل ہے اور لوکیشن اس کی بڑی خوبصورت ہے چیئر لفت کے بلکل ساتھ ہے اور چاروں طرف لش گرین انوائرمنٹ ہے ایوبیا کا موسم ویسے ہی خوبصورت ہوتا ہے گرمیوں کے اندر بھی یہاں پہ آپ کو سردی لگتی ہے تو this was ہوتل ریویو آف ہوتل العظیم ایوبیا thank you very much for watching this ویڈیو محمد عیسین اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ